بسم اللہ الرحمن الرحیم تباہم دیکھنے اور سننے والوں کو فیض اللہ فراق کا سلام ہوں کچھ اشیوز کے ساتھ ڈیولیمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں وزیرالہ گلگت بلدستان حاجی گلبرخان صاحب کے گزشتہ دورائی اسٹور اور اس کے سمرات عوام سکیئے گئے وعدے اور اس ان وعدوں پر عمل درامت خواب خوابوں کی تعمیر تابیر گزشتہ دنوں وزیرالہ گلگت بلدستان نے اسٹور کا وزیٹ کیا جہاں پہ وہ لوس کے مقام پر ایک بہت بڑے عوامی اجتبان ہے اس نے شاندار استقبال کی وزیرالہ گلگت بلدستان نے وہاں جو متاثرین تھے جو سٹور کے دو جنگوں کی متاثرین تھے اس میں کشنوٹ آگے علاقہ ہے ایک اور لوس کے مقام کے آس پاس کی جو سلاب کی متاثرین تھے ان میں چیکس تقسیم کیے اور فوڈ جو ہے خاص کر گندم تین مہنے کو ان کو فری دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ گندم بھی لے کے گئے چیکس بھی لے کے گئے اور ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کے علاوہ لوس کے مقام پر خطاب کرتے ہیں وزیرالہ گلگت بلدستان نے کہا کہ یہاں پہ ایک نیابت کا اس نے اعلان کیا وہاں چھوٹے موٹے جو ایشیوز تھے ڈیولمنٹ کے انفرسٹرکچر کی جو جو بہت ضروری تھے ان کا اعلان کیا اور جو جو وہاں پہ مطالبات کیے گئے ان سب کو تسلیم کرتے ہیں اس پر عمل درامت کے ڈیریکٹیوز بھی دیا اس کے بعد آگئے متاثرین میں چلے گئے اس طور کے اگلے حلقے میں وزیرالہ گلگت بلدستان کا شاندار استقبال کیا گیا وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے پروجیوم انداز میں وہاں ویلکم کیا وزیرالہ گلگت بلدستان نے متاثرین کشنوٹ اور آس پاس کی جتنے بھی محلقل تھے ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور ان لوگوں نے وہاں پہ اعلانات یہ کیا ہے میڈل سکول کا اعلان کیا اور متاثرین کی جتنے بھی نقصانات ہوئے ان کا آزالے کا بھی اعلان کیا اور خاص کر جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے واتر چینل خاص کر جو اس وقت فصل ہے وہاں پہ لوگوں کا اس کی بہالی کے لیے وہاں پہ آلرڈی کچھ کام ہو رہا تھا جو سکول تھے جو اسپیٹل تھے جس طرح کی جو ڈیمیجز تھے ان انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے اور بہالی کے لیے وزیرا اللہ نے اعلانات کیا اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کو میں چیکس تقسیم کیے موقع پہ اور تین مہینے کا جو سب سے ویٹ ہے وہ جو فری میں یا دینی تھی جو اعلان کیا تھا وہ ویٹ بھی لے کے گئے وہاں پہنچا دی گئی اور اس کے علاوہ وہاں جو دو جو شہری تھے وہاں کے وہ سلاب کے زد ماہ کے جا بھاگ ہوئے تھے ان کی لوائکن اور پسمانگان میں ایک ایک سرکاری نقری دینے کا بھی اعلان کیا اس سے وہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی اور لوگوں نے شاندار استقبال کرتے ہوئے اس امید کے اظہار کیا کہ حکومت کے یہ دلجوئی ہے حکومت کے جی کمٹمنٹ ہے اپنائیت ہے اس پر انہوں نے یقینا ظاہر سے بات ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گلگت بلستان بر میں جہاں جہاں لوگ مشکلات میں ہوں گے حکومت نے ان مشکلات کو دور کرنا ہے کیبنٹ کا میں دوبارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کے وہ تاریخی جلاس تھا جس کے اندر گلگت بلستان کے زمینوں پر یہاں کی عوام کی حق جو عوام کا حق تھا وہ دینے کا فیصلہ ہوا کابینہ نے یونانیمسلی کابینہ نے منظور کیا لینڈ ریفارم بل جو ماضی میں اٹھ دس سالوں سے دو حکومتوں نے کوشش کی کمیٹیاں بنائی لینڈ ریفارم کرنے کی حالا کہ تگڑے لوگ موجود تھے لیکن اس کے باوجود یہ توفیق نصیب نہ ہو سکی ان کو اور حاجی گلبر خان صاحب اور اس کی پوری ٹیم نے جو اس کی ساتھ ٹیم ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی انہوں نے لینڈ ریفارم ایکٹ کو منظور کیا اب اس ایکٹ نے اسمبلی میں جانا ہے اور اسمبلی کے بعد اس نے قانون بننا یہ اتنا بڑا ایشو تھا گلگت بلستان کا چہتر سالانہ سالت دیرین مطالبہ تھا اور لوگوں پر ان کے زمینوں کا حق کا اکتشنا طلب سوال ہمیشہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اس کو دور کیا اور اتنا بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ وزیراللہ گلگت بلستان اور اس کے ٹیم سے یہ کام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چار نئے ازلا کو فنکشنل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ماضی میں بھی نوٹفکیشن ہوئے اس پہ کام بھی ہوئے رستہ دکھایا گیا بھی ماضی میں لیکن وزیراللہ گلگت بلستان حاجی گلبر خان صاحب اور اس کی پوری ٹیم نے جدوجہ اور ایفٹ کے بعد گلگت بلستان کے چار نئے ازلا کو فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا اور چند دنوں میں وہاں انشاءاللہ تمام ہیڈ آف ڈپارمنٹ جائیں گے اور لوگوں کو مسائل ان کی دہلیز پہ انشاءاللہ حل ہوتے ہیں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں زکاة کمیٹیو کی چیئرمنز کئی سالوں سے یہاں پہ بنتے رہے کئی حکمتوں میں بنتے رہے لیکن وہ زکاة کمیٹی کا چیرمن جس پہ ریسپانسیبیلٹی تو دی جاتی تھی لیکن اس کی جو ضروری چیزیں ہیں ضروریات ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا فرس ٹائم اس حکومت نے کیبنٹ میں منظوری دی ان کی اعزازیہ کا انریریم کا اور انشاءاللہ یہ بھی گلگت بلستان بہتری کی طرف جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری ہے گلگت بلستان کے نوزوانوں کے لیے ہے کہ انٹلیکچولز کے لیے ایک ایڈیمیا کے لیے خاص کرے کہ گلگت بلستان حکومت نے فورس کمانڈر نادن ریاض اور ایف سینے کے اشتراک سے اور نیشنل سیکیورٹی ورکشاب کا سیکنڈ ایڈیشن کا آغاز کیا اور یہ ورکشاب سات اکٹوبر سے دس اکٹوبر تک رہے گا چار دن کا اور اس ورکشاب میں گلگت بلستان بر سے ڈیورس قسم کی پپولیشن نے حصہ لیا ہے سٹیزنز نے حصہ لیا ہے اور اس ورکشاب سے جی بی کی یوت کو بہت کچھ سکھنے کو بھی ملے گا اور آخر میں جائے گا گلگت بلستان میں ریٹرس کرنا ہے چونکہ اس میں تو یہ خوشائن بات ہے کہ گلگت بلستان کے نوجوان یوت یہاں کے سٹیک ہولڈر نیشنل سیکیورٹی کی فہم سے آگا ہو سکے اب نیشنل سیکیورٹی صرف جا کے سیکیورٹی ادارے تک جا سیکیورٹی اہلکار تک محدود نہیں رہا آج کا نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ گلوبلی ہے اور اس کا بڑا سکوپ ہے اس نیشنل سیکیورٹی کی امبیٹ میں صدر بارڈر کی سیکیورٹی نہیں آتی اس میں آپ کے فوڈ کی سیکیورٹی انوائرملٹی سیکیورٹی ہے آپ کے ہومن سیکیورٹی ہے آپ کے وارٹر سیکیورٹی ہے آپ کے انرجی سیکیورٹی ہے آپ کے ہیلتھ سیکیورٹی ہے اور زندگی کے آپ کے منٹل سیکیورٹی ہے آپ کے انٹلیکچول سیکیورٹی ہے یہ جو تمام زندگی کے یہ پروٹیکشنز ہے سیکیورٹیز ہے جو تباہم زندگی کی مسائل ہیں خاص کر اکانومی معاشیت کی سیکیورٹی ہے یہ سب مل کر ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایک کمپوننٹ بناتے ہیں جس کو ہم نیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں اور اس تباہم تناظر میں گلگت بلدستان کی کنٹیکس میں بھی خاص کر کے جی بی کا اگر نیشنل سیکیورٹی کی ایمبرٹ میں کیا رول ہے اور اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل بھی رہا اس میں ایک زبردست قسم کا ڈسکورس ہوگا اور اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے سوال جواب بھی ہوتا ہے سیکھنے کو لن کرنے کا بڑا اچھا ایک اپورٹیونٹی اور پلٹ فارم ہے انشاءاللہ یہ بھی گلگت بلدستان حکومت اور اس شنے کے اشتراکس ہو رہا ہے یہ بھی زبردست قسم کی ایک اٹیوٹی ہے اس کے علاوہ سٹور کے علاقہ ڈیشکن جو ہے زندگی میں کوئی وزیراعلا وہاں نہیں گیا یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس نے کبھی چیف ایگزیکٹیو کا وہاں پہ چہرہ نہیں دیکھا فرس ٹائم حاجی گلبرخان صاحب نے دشکن گئے وہ عالیانہ استقبال وہاں پہ اس لیے ہوا کہ پہلے کوئی چیف ایگزیکٹیو وہاں نہیں گیا تھا چاندار وہاں ویلکم اس لیے ہوا کہ کبھی وزیراعلا کا چہرہ اس تک وہاں پہ نہیں دیکھا تھا اس آبادی نے وہاں پہ گئے لوگوں کے مسائل سنیں ہزاروں لوگوں نے استقبال کے ایک بہت بڑے استعمال سے خطاب